آپ خیریہ سے ہوں گے تو بندلاف تھانکس مدیر بھائی سعودی عرب مدیر بھائی یہ آپ کا پارسل آئے پڑھا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ اس میں کھولتے ہیں کیا کہ ایک توپی بیندی سے آپ کے کچھ سکوپ اپنے منگوائی تھی کچھ ماؤں تھے آپ کے اور اس کے علاوہ اور اس میں اب بکر بھائی کچھ ان کے پیرٹس انہوں نے منگوائی تھی ایک کاترین منگوائی تھا بندلاف تھیکس مونیر بھائی آپ نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا میں نے کہا تھوڑا سا انٹرو دے دوں وہ ویڈیو ٹھیک ہے اور ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جو ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے ہمیں پیسے بجوا دیتے ہیں تجھے دیکھیں پارسل ہے ابھی اس کے انبوکسنگ کریں گے انشاءاللہ باقیہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں ابھی السلام علیکم ویورز امید آپ خیاریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کے ایس وی ہاری آج کی انبوکسنگ ویڈیو جیسا کہ تھملل سے واضح ہے پی پینتیس سنو پی کی اس کے انبوکسنگ ہے اور اس کے ساتھ پمپ ہے فور سٹیج والا ساتھ اس کے ہاک کی سکوپ مانگوائیے ہم نے کچھ پیلٹس بھی ہیں تو انبوکسنگ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ میں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں پارسل تو بہت بڑے بڑے ہیں جیسے کہ میں اٹھا کے بھی تھک گیا تھا آپ دیکھ رہے تھے کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ان دونوں کو اٹھانا تو آ جائیں کھدر بھائی جیسا سامنے کے ویورز ابو بکر بھائی بسم اللہ پڑھ کے آپ انبوکسنگ شروع کریں ایک پیکٹ ایک سائیڈ پر رکھ دیں ایک ہی انبوکسنگ کریں ٹھیک ہے فیلحال تو پہلے ایسی اسی پہلے اس کے لئے کر لیں اس مان مجھے دے گئے ٹھیک ہے میں ایک منٹ اس بڑے تو بندل آف تیکس مدیر بھائی آپ نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا ہمیں پیمٹ بھیجوائی ایک دفعہ پھر سے میں آپ کا تعدل سے شکر گزار ہوں ٹھیک ہے آپ نے مطلب کہا سکھیجے ابو بکر بھائی کہیں سے بھی پرچیز کر سکتے دے ٹھیک ہے پورا پاکستان ہے آن لین آپ جہاں پہ بھی پیمٹ سائنڈ کرتے ہیں پیمٹ آپ کو چیز پہنچ جاتی ہے لیکن آپ نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا کہ خیزر بھائی آپ کی ہم آپ سے اس وجہ سے لیتے ہیں کیونکہ آپ ہر چیز کو ویریفائی کرتے ہیں سکوپ لگا کے ہر ایک چیز زیرو کر کے ہمیں بھیجواتے ہو ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے ہم نے آپ کے اوپر ٹرسٹ پہلے ابو بکر بھائی ہاک کی سکوپ اس پلہ پڑھ کے آن باکس کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماؤٹ چیک کریں بکر بھائی اوکی ہے ماؤٹ دیکھیں باقی اندر سے اوکی ہے برینڈ ڈیو بڑی ہے باقی لگا کے ہم زیرو کریں گے اس کی ایکیوریسی تیسٹ کریں گے اوکی اس کو آ آف کریں سن شیڈ بھی ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں اس کو رکھیں دوسری سکوپ بھی چیک کریں ایک اوکی ہوگی ویریفائی ہوگی اس کی ماؤٹ چیک کریں اوکی ہو گیا یہ بھی اوکی پیس پڑا ہوگا ٹھیک ہے اس کو بھی ابو بکر بھی رکھیں اور کچھ بھائی ہم سے پی ٹین کے حوالے سے پوچھ رہے تھے بھائی پی ٹین بھی آپ کو برینڈ ڈیو بل جائے گی اگر کسی بھائی کو چاہیے تو پی ایم فارٹی ایم چالیس ایم ففٹی جونسی بھی آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گی پی ٹین ایم ٹونٹی فائیف پی ٹین یہ آپ کو سب پی سی پیس میل جائیں گی ٹھیک ہے یہ وان پیس ماؤٹ ہے ٹھیک ہے بھڑی آر یہ دیکھیں آپ ہی پینتیس کے لیے سپیشل اوان پیس ماؤٹ مگوائی آپ کو کر بھائی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوکی ہوگی زبردست اب بھگ کر بھائی کمال کہہ یہ تو زبردست ٹھیک ہے اوکی ہوگی آپ کو کر بھائی ایک منٹ میں صرف ایک منٹ جی ماؤنٹ بھی ویریفائی ہو گیا ہے اس کو بھی ویریفائی کر لی ہے باقی رہ گیا اس کا پمپ وہ چیک کرتے ہیں ابوبکر بھائی بھی صلی اللہ کا نام لے کر اس کی بھی انبوکسنگ کریں اور اگر کوئی اپنی پی سیل کرنا چاہے یا کوئی لینے چاہے کوئی سپرنگر میں کوئی شاکین ہے تو ڈائنا کی خاص طور پر جو بھی مائڈل ہوتے ہیں وہ ابوبکر بھائی اور ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ بھائی جان کا ایک پیلٹ ہے ٹھیک ہے جی اوکی ہوگی ہے یہ دیکھیں فور سٹیج پمپ ہے بھگر جیک کر رہے ویسے اوپر اوپر سے دیکھ لیں واقعی چیزیں اوپر سے کھول کر کے یہ پمپ ہے فور سٹیج پمپ ہے باقی یہ والے کھول کے دیکھیں یہ والے دیکھ لیں اس میں پریشر گیج بھی چیک کر لیں ایک ایک چیز ہے کل اس کے بعد پھر ہم نے اس کو لگا کے فیٹ کر کے اس کی ویڈیو بھی فیلنگ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی اس کو ٹھیک ہے اوکی ہو گیا کیونکہ بار بر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے اوپر لوگ اس وجہ سے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ حضر بھائی آپ پمپ کو سکوپ کو چیک کرتے ہیں فیلنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ جو سکوپ کو زیرو کر کے بھیجتے ہیں ہر ایک چیز کارا آپ اوکی کر کے بھیجتے ہیں آپ کے خلوص کا کوئی لوگ ہمیں ملیشیا سے آرڈر آتے ہیں دبائی سے آتے ہیں سعودی عرب سے آتے ہیں انگلینڈ سے آتے ہیں تو الحمدللہ جو بھی بھائی ہیں ہمارے جو ان مالک سے باہر بیٹھ کے ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے ہمیں پیمنٹ بھیجواتے ہیں ابھی تک وہ لوگ ادھر ہی جوبز کر رہے ہیں ابھی تک گھر نہیں آئے تو مہینے دو دو مہینے تک وہ گھر آئیں گے لیکن ان کی جو امانتیں ہیں وہ ان کے گھر پہنچ چکی ہیں ہر ایک چیز انہیں اوکی کر لے جیسے آپ نے کہا تھا جو چیز آپ نے ویڈیو بنا کے سینڈ کی تھی وہی چیزیں ہمارے پاس پہنچئے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اور جب ہم پیکنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز ہم بتاتے ہیں کہ یہ سمان ہم آپ کو بھیج رہے ہیں تو اس سے کسٹمر اور زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے یہ کرے ابو بکر بھائی اس کی انباکسنگ اور اس دفعہ انشاءاللہ اس دفعہ انشاءاللہ ہم نے اس کی ہنڈرڈ یارڈ پہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ففٹی یارڈ پہ ایکوریسٹی ٹیسٹ کرنے ہیں کیونکہ دو دفعہ مجبوری بانگی تھی کیونکہ ہمارے پاس ماؤنٹ نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم اس کی ایکوریسٹی ٹیسٹ نہیں کرسکے اس دفعہ انشاءاللہ ہم اس کی ایکوریسٹی ٹیسٹ کریں گے کیونکہ پی پہنٹیس کو لوگ اس وجہ سے زیادہ تر لے رہے ہیں کیونکہ اس کا میڈل میں لیور ہے میکزین ہے زبردست اس کا میکنیزم ہے پی ففٹین سے تھوڑا سا اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور وزن کی بات کریں تو اس کا وزن ہے دو کلو چار سو گرام بھو بکر بھائی دو کلو چار سو گرام تک اور آٹھ سو سترہ آٹھ سو اٹھارہ آٹھ سو انیس آٹھ سو بیس تک یہ ایف پیس دیتی ہے جو کمپنی کی طرف سے سیٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ اس ایف پیس کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیوٹی سنو پیک کی یہ دیکھیں لائٹ ویٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت دلکش تو لوگوں کا رجحان پی فیفٹین کی بجائے اس کی طرف زیادہ جا رہا ہے کیونکہ یہ خوبصورت زیادہ ہے اور یہ نہیں کہ خوبصورت کے ساتھ ایکو ریٹ نہیں ہے ایکو ریٹ بھی بہت زیادہ ہے یہ دکھا لیں دکھائیں کیونکہ میں نے اکثر فیس موک کے اوپر پوسٹ دیکھیں پی فیفٹین سیل پی ٹین فار سیل ٹھیک ہے رہا تو وجہ جب میں نے ان سے کنفرم کیا کہہ رہے ہیں خیزر بھائی وہ پی پی ٹی پی سی لینی نیو یہ دیکھیں ایلن کیز ہے اس میں کچھ اوہ رنگز ہیں فیلنگ پروب ہے میکزین ہے سنگل ٹریس میں نہیں ہوتی میکزین ہے ٹھیک ہے اور اس کی پرائس کی بات کریں پرائس اس کی سیونٹی کی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ مردرس پریشر گیج ہے کریں اس کا پریشر گیج دو سو بار تک دو سو بار تک آرڈیس میں ہوا فیل کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ دکھا ہے مکر میں مجھے بھی کیونکہ یہ اس کی جسٹ ان باکسنگ ویڈیو ہے تو پروپر طور پر ابوبکر بھائی اور ہمارا مشورہ ہوا ہے کہ جہاں پہ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی تو وہاں پہ جا کے ہم اس کی ہنڈر ڈیارڈ پہ ابوبکر بھائی وہاں پہ لگا کے اس کی ایکیوریسٹی ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا اور پہلے بھی ہم نے اس کی ایکی دفعہ ایکیوریسٹی ٹیسٹ کی تھی بائیک پہ رکھ کے تو ابوبکر بھائی کو میں نے جب پوچھا وہ کہہ رہا ہے ہی ضرور پہ میں نے اس کا وہ جو زوم تھا وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آیا میں نے آٹھ پہ رکھ دیا تھا بجائے اس کے کہ میں بارہ پہ چودہ پہ رکھتا تھوڑا سا مجھے کلیر نظر آتا تو میں نے کہا بھئی آٹھ پہ جب میں نے ایک دو چھرے لگا کے دیکھے ہیں تو مجھے تو وہ ٹارگٹ نظر ہی نہیں آ رہا تھا تو میں نے کہا بھئی آپ کی ہمت ہے آپ نے اس میں بھی لگا لی ہیں تو میں تو اس کے اوپر غافی گھسے ہو رہا تھا میں نے کہا یہ کیوں گروپ سیدھا نہیں مل رہا تو لیکن جب ہمارے پاس مواز بھائی تھے مواز بھائی تھے بہاول لگر سے ان کو ہم نے پی فیفٹین پی پہنتیس لے کر دی دی تو بندل آف تیکس مواز بھائی آپ نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کی ہمیں بہاول لگر سے پیمٹ بھیجوائی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے انہوں نے خود ویریفائی کی ہے اور ما شاء اللہ ابوبکر بھائی پچاس جاڑ پہ انہوں نے چھرے بچھرہ لگایا تھا ٹارگٹ انہوں نے ہم نے ان کو ٹارگٹ رکھے دیا تھا اور میں آپ کو کیا بتاؤں وہ اتنا پریشر والی سیچویشن تھی اور اس پریشر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں خیزر بھائی ہم کہیں اور سے بھی آن لین پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم یہاں پہ آئے کھڑے ہیں ہمیں ایک ایک چیز زیرو کر کے دیں اوکے کر کے دیں ٹھیک ہے نا ہمیں تاکہ وہاں پہ جا کے کوئی پریشانی نہ ہو تو اس سیچویشن میں آپ سمجھ لے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ابوبکر بھائی نے دو چار پہلے چھرے لگائے زمین پہ بیٹھ کے کوئی چھرہ تو اتنے سے فاصلے پہ دو انچ کے فاصلے پہ کوئی تین انچ کے فاصلے پہ تو تھوڑے سپورٹ کا پرابلم آ رہا تھا تو پھر ایک درکت کھڑا تھا درکت کے اوپر ابوبکر بھائی نے اوپر اس کے اوپر پی پی پہنٹیس رکھے وہاں پہ اس کی سیٹنگ کی اور ماشاءاللہ پی کیونکہ سارا جو مسئلہ تھا ابوبکر بھائی وہ تھوڑی سی پی اگر پی پی سی پی جو ہے تھوڑی سی پی ہل گئی تو ابوبکر بھائی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے ریزلٹ انچوں کا فاصلہ ڈال دیتی ہے جب ابوبکر بھائی نے درکت کے اوپر رکھے جو اس کو زیرو کیا تو میں کیا ہی بات اتنے اتنے سے میں نے پلاسٹیک کی ٹکڑے پڑے ہوئے تھے باٹل کے نا وہ میں نے رکھے تھے میں نے کہا ابوبکر بھائی اس کو اڑاؤ اس کو لگاؤ تو ابوبکر بھائی نے میبی تین تین پیلٹ ہٹ کیا تھا تینوں کے تینوں اڑ گئے اس کے بعد وہ مواز بھائی کہہ رہے تھے ابوبکر بھائی ہو سکتا ہے اپنی اپنی حساب سے لگا رہے ہو میں خود چیک کرتا ہوں پھر ابوبکر بھائی نے ان کو بھی مواز بھائی کو وہ پی سی پی دی مواز بھائی نے بھی دو تین بھیٹ کی اور وہ تینوں دفعہ وہ جو تکڑا تھا نا باٹل کا گرین کلرہ رکھا تھا وہاں سے اڑ گیا تھا اتنا مطلب تین دفعہ انہوں نے ہٹ کیا تھا ریٹ نشان تھا میں بھی ٹھیک ہے اور بہت خوش ہوئے تھے کہہ رہے ہیں حضر بھائی اوکے زبردست آپ تو دل خوش ہو گیا کہ مطلب ہم نے یہ کافی ڈسٹین سے ہم نے اتنی رینج اس میں کبھی ہٹ نہیں کیا اور اس کے ساتھ ہم نے ہٹ کیا اور تینوں دفعہ پیلٹ ہٹ ہوئے تو ریزلٹ اس کا ماشاء اللہ بہت ہی کمال کیا ہے تو ابوبکر بھائی اس کے ساتھ کچھ نوچار پیلٹ ہم چیک کر لیں اس کا ٹھیک ہے ساؤنڈ چیک کر لیں اس کا ریکوائل جو ہے ریکوائل جو اس کا آرڈی ہوتے نہیں ہے کیونکہ ریل جو اس کے اوپر دی گئی ہے یہ ابوبکر بھائی پی ٹین والی مطلب بائی سای میں ممک والی ٹھیک ہے اس کے اوپر بڑے ماؤنٹ لگتے ہیں چ پیلٹ ٹھیک ہے نا یہ دیکھ لیں اوکی کریں ابوبکر بھائی بسم اللہ پڑھیں اور پیلٹ ایک دو ہٹ کریں اور اس میں ایکسٹرہ جو ٹین آتا ہے پیلٹ کا وہ بھی اس میں ایک ایکسٹرہ ٹین بھی ہے باقی سمان جو اس کا اورجینل سمان ہوتا ہے وہ بھی اس میں ہے شکری strict ماء کی مطلب بھی اس میں پڑھیں بھائی 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 بھائیですね ابوبکر بھائی آپ کے ہمت کی بغیر بھائی اس ملک سے شاہر پی história چوٹ کی اپ بھائی اس میں ہمارے پیلٹائیں فرص indicated سمضید کرے ہیں توشکل ہوتے کافی دو تین دفعوب اکار کیا تھا جنگ تحس mortalityuci Zweck ابوبکر بھائی 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 ٹرین پڑھو لگتا ہے بہت ہی کم ساؤنڈ کا پتہ ہی نہیں چلتا اس کا آواز ہے یا نہیں ہے بلکل ایسی ہے بہت ہی امپروومنٹ کی گئی ہے ساؤنڈ اس کا چیک کر رہے ہیں بلکل تھوڑی سی آواز ہے اگر سپریسر لگ جائے تو پھر تو آواز ویسی بھی ختم ہو جائے گی اس کی زو اور میں نے آر ریڈی آپ کو بتا دیا آٹھ سو سترہ آٹھ سو اٹھارہ آٹھ سو انیس آٹھ سو بیس پہ اس کا ایف پیس سیٹ کیا کیا ہوتا کمپنی کی طرف سے اور تھوڑی سی خوشخبری ہے اس کے بعد انشاءاللہ انباکسنگ کرنی ہم نے پی وان تھاؤزن ڈیانا کی پی وان تھاؤزن پی سی پی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ابو بکر بھائی اس کا بھی اب انٹرو کرواتی ہے ابھی ایک پیلٹ میرے میں میرے پیلٹ ہے تو آپ کمنگ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی پی وان تھاؤزن وہ ہم نے آرڈر کی آج انشاءاللہ مل جائے گی اس کا جیسے پیلٹ چلتے جا رہے ہیں جیسے پیس بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سب سے پہلے ابو بکر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ کے خلوص کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ نے ہمارے اوپر ٹرشٹ کر کے آپ پیمنٹ بھیجوا دی کیونکہ ابو بکر بھائی بھی جہاں سے مرضی چاہتے ہیں ابو بکر بھائی پرچیز کر سکتے تھے لیکن ابو بکر بھائی کے مقصد یہ تھا کہ خیزر بھائی ابو بکر بھائی آپ جو چیز پرچیز کرتے ہیں اس کو ویریفائی کر کے اوکے کر کے آپ ہمیں بھیجوا دیتے ہیں یہ بڑی نصیبی والی بات ہے خوش قسمتی والی بات ہے کیونکہ اور بندل آف تینکس انڈیلرز کا جن سے ہم لین دن چلتا رہتا ہے اور ایک دو دفعہ ہمارے سکوپ کا بھی پرابلم آیا تھا ابو بکر بھائی سکوپ تھوڑا سا تین نو چالیس کی دسکووری کی سکوپ تھی اور وہ سکوپ ہم نے چیک کی وہ مطلب تھوڑا سا پرابلم کر رہی تھی ہم نے انڈیلرز سے بات کی کہ یہ سکوپ زیرو نہیں خراب تھوڑا سا پرابلم کر رہی ہے تو بڈل آف تینکس انہوں نے کہا کوئی خیزر بھائی ابو بکر بھائی کوئی ایشو نہیں ہے آپ ہمیں بھیج دی ہم آپ کو نئے پیس پیج دیتے ہیں اور وہ تھوڑا سا پمپ کا بھی مسئلہ ہو تھا اور اس ڈیلر کا بھی دیتے ہیں دل سے میں شکر گزارو اور لاو یو ٹھیک ہے انہوں نے کہا خیزر بھائی کوئی پرابلم والی بات ہی نہیں ہے آپ ہمیں بھی واپس بھیج دیں اس کے بجائے اگر کوئی ابو بکر بھائی آن لین پرچیزنگ ہوتے تو وہ پرابلم تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ڈیلرز کی طرف سے یار آپ نے خود ہی اس کو کیا ہوگا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا لیکن کیونکہ چیز ہمارے پاس آتی ہے ان کو ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے خیزر بھائی آبو بکر بھائی اوکے جھوٹ نہیں بولتے یہ اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا تب ہی ابو بکر بھائی خیزر بھائی نے ہمیں واپس بجوایا ہے اس کے بجائے جب ایک عام کسٹمر ابو بکر بھی پرچیز کرتا ہے تو وہ ڈیلرز کو بھی نہیں بتا ہوتا یہ ساتھ بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے وہ تھوڑا سا کشم کشم میں ہوتا اس کو چیک کروالیں اس کو کروالیں اس کو کروالیں اس میں ڈیلرز کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا کسٹمر کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن وہ تیسرا حال جو آج کل نکل پڑایا ہے وہ ابو بکر بھائی جو لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے ہمیں بجواتے ہیں پیمنٹ کے خیزر بھائی اب ایک ہی دفعہ ہمیں تینشن دو ویریفائی کر کے اوکے کر کے چیز بجوائے کریں تک کہ ہمیں کوئی ٹنشن دو تو بندل آف سیکس ایک دفعہ ڈاکٹر ابو بکر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا پی وان تھاؤزر ہے آپ کا پمپ ہے چار جی ایس بی اٹھارہ گرین کے ٹین ہے اس کے علاوہ فور سٹیج پمپ ہے ڈسکوری کی چار سولا چار کونسی ہے چھے چوبیس پچاس ہے چھے چوبیس پچاس ایس 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 سائیڈ فاکس والی سکوپ ہے انکی انشاءاللہ ایک دو دنوں تک وہ ہمارے پاس پہنچائے گی انشاءاللہ اس کا بھی ریویو کریں گے پی وان تھاؤزر کی ایکوریسی بھی ٹیسٹ کریں گے ہنڈر یارڈ پہ پچاس یارڈ پہ بھی اس کی ایکوریسی ٹیسٹ کریں گے پی وان تھاؤزر کیا چیز ہے ٹھیک ہے ایک پیس ہمارے پاس خوبصورت آ رہا ہے دعاوں کی درخواست سہنستے رہیں مسکلاتے رہیں پاکستان زندہ بعد